اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورة عالی عمران کی آیت نمبر 159 سیکھیں گے تجوید کے ساتھ فبما ماء لفمدہ ہے ایک علف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے رحمتیم روزبر کی وجہ سے پور پڑھا جائے گا تنوین کے بعد یارملون کا میم آئے ادغام معلگنہ ہوگا اللہ کا لام اس زبر کی وجہ سے پور پڑھا جائے گا اس کے اوپر خڑی زبر بھی ہے ایک علف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا لین تنن ساکن کے بعد حروف اخفہ کا تایا اخفہ حقیقی ہوگا گناہ کے ساتھ پڑھیں گے لہم میم ساکن ہی رہے گا وقف کے صورت میں وقف جائز ہے آپ یہاں پر رکھ سکتے ہیں اور ملانے کے صورت میں اظہار شفا ہوئی ہوگا فَبِمَا رَحْمَتٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِضَ الْقَلْبِ وَلَوْ لَوْ وَوْلِنْ ہے تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے كُنْتَ نُن ساکن کے بعد حروف اخفہ کا تایا اخفہ حقیقی ہوگا گناہ کے ساتھ پڑھیں گے فَضَّنْ ضَا حروف مستالیہ ہے پور پڑھا جائے گا غَائِنْ بھی مستالیہ ہے ضَا بھی مستالیہ ہے تینوں جگہوں پر پور پڑھے جائیں گے غَلِ لِي يَمَدَّهِ ایک علف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے قُلْبِ لَمْ ساکن کو ہلانا نہیں اور اگر آپ یہاں پر وقف کریں گے یہاں وقف تو نہیں کرنا ہے لیکن جب کریں گے تو باپر قلقلہ ہوگا وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِضَ الْقَلْبِ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِضَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكِ لَنْ نُن ساکن کے بعد حروف اکفہ کفہ آیا ہے اکفہ حقیقی ہوگا گناہ کے ساتھ پڑھیں گے دو آدم مستالیہ ہے پور پڑھا جائے گا دو وَوْمَدَّ بھی ہے ایک علف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا من حَوْلِك من نُن ساکن کے بعد حرف حلقی کا حاہ آیا ہے اظہار حلقی ہوگا گناہ نہیں کریں گے حَوْ وَوْلِن ہے تھوڑے نرمی کے ساتھ کھینچ کر عیدہ کریں گے لیک یہاں پر سواد ہے بیچ میں آیت میں آپ رکھ سکتے ہیں یہاں پر ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور کاف ساکن پڑھا جائے گا رکنے کی صورت میں اور ملانے کی صورت اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِظَ الْقَلْبِ لَن فَضُّوا مِن حَوْلِك فَعْفُوا عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْآمْرِ فَعْفُوا کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں آئن ساکن کو ہلانا نہیں عَنْهُمْ نُنْ ساکن کے بعد حرفِ حلقی کہا آیا اظہارِ حلقی ہوگا گناہ نہیں کریں گے مِمْ ساکن کے بعد واو آیا اظہارِ شَفَوِي ہوگا وَاسْتَغْفِرْ را زیر کی وجہ سے باریک یہ جو پشلے حرف کے نیچے زیر ہے اس کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا غوائن مستالیہ ہے پور پڑھا جائے گا اس کو ہلانا نہیں لَهُمْ مِمْ ساکن کے بعد واو آیا اظہارِ شَفَوِي ہوگا شَا وِرْ شَا علِف مَدَّا ہے ایک علِف کی مِقْدَا کے باریک کھینچ کر پڑھیں گے وِرْ را ساکن سے پہلے زیر ہے اس لئے را ساکن باریک پڑھا جائے گا هُمْ مِمْ ساکن کے وطفہ آیا ہے اظہارِ شَفَوِي ہوگا فِلْ لَامْ ساکن کو ہلانا نہیں عَامْرُ را ساکن جب وقف کی صورت میں ہوگا تو پور بھی پڑھا جائے گا کیونکہ را ساکن سے پہلے مِمْ ساکن اور مِمْ ساکن سے پہلے جو زبر ہے تو اس لئے را ساکن پور پڑھا جائے گا یہاں پر بھی وقف جائز ہے آپ یہاں پر رکھ سکتے ہیں ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور ملانے کی صورت میں را کو باریک پڑھا جائے گا فَعْفُ عَنْهُمْ فَاِذَا عَظَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ فَاِذَا عَظَمْتَ فَاِذَا زَا علِف مَدَّا ہے ایک علف کی مقدار کے برابر خینج کر پڑھیں گے عَظَمْتَ زَا سکتی سے پڑھا جائے گا تاکہ زَا ادا ہو جائے باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو خینجنا نہیں فَتَوَكَّلْ کسی بھی حرکت والے حرف کو یہاں پر بھی خینجنا نہیں تجدید والے حرف کو سکتی کے ساتھ پڑھیں تاکہ تجدید ظاہر ہو لام ساکن کو ہی لینہ نہیں علاللہ اللہ کا لام اس زبر کی وجہ سے پور پڑھا جائے گا اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے ایک علف کی مقدار کے برابر کھینج کر بھی پڑھا جائے گا اور وقف کی صورت میں ہاں ساکن پڑھا جائے گا ملانے کی صورت میں اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا فَإِذَا عَظَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ اِنَّ نُونَ مشدد پر گناہ ہوگا اللہ کا لام زبر کی وجہ سے پور پڑھا جائے گا اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے ایک علف کی مقدار کے برابر کھینج کر پڑھیں گے يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینجنا نہیں تجدید کو سختی کے ساتھ پڑھیں تاکہ تجدید ظاہر ہو متوکلین یہاں پر بھی کسی حرکت والے حرف کو کھینجنا نہیں تجدید والے حرف کا خیال رکھیں لی یا مدہ ہے ایک علف کی مقدار کے برابر کھینج کر پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں نونساکن پڑھا جائے گا وقف بالاسکان ہوگا مدد العارض وقفی ہوگا تین سے پانچ علف کی مقدار کے برابر کھینج کر وقف کریں گے یہاں پر وقف تام ہے یہاں آیت مکمل ہوتی اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے ایک بار میں ریپیٹ کرتا ہوں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ حُرًّا غَلِيرَ الْقَلْبِ وَلَوْ كُنْتَ حُرًّا غَلِيرَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكِ فَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَظَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی غلطی کوتا ہی مارک ٹیک کیئر خدا حافظ